الحمدللہ رب العالمین اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقن عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وحیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنک رحمة وحیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنک رحمة وحیئ لنا من امرنا رشدا اللہم بارک لنا فی امور دیننا ودنيانا واجعل آخرتنا خیرا من اولانا واختم امورنا بالخیر اللہم اختم امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامت والعافیت فی دیننا ودنیانا واجعل آخرتنا خیرا من اولانا اللہم بارک لنا فیہا اللہم بارک لنا فیہا اللہم بارک لنا فیہا اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما ہماری سیاد کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں حقیقت میں اندر سے بہت گندے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کی نہوزق اور گندگی کو پاک اور ساب فرما اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی اچھا فرما ہمارے باطن کو اس سے زیادہ بہتر فرما اے اللہ ہمیں آپ کا سچا اور پکا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما آپ کے حکموں پر چلنا ہم سب کے لئے آسان فرما آپ نے جس مقصد کے لئے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا اس مقصد کو آگے رکھ کر ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما اے اللہ اس جگہ کے اندر اے اللہ جو کلینک کھل رہی ہے اے اللہ اس کے افتتاح کو قبول فرما اے اللہ ان کی شروعات کو قبول فرما اے اللہ اس جگہ کی ہر طرف سے حفاظت نصیب فرما اے اللہ اس کے اندر رہنے والے ساز و سامان کی بھی حفاظت فرما اے اللہ خیر و برکت کا ذریعہ ان کے لئے نصیب فرما اے اللہ سب سے عظیم چیز جو آپ سے مانگنی ہے اے اللہ یہاں آنے والے مریضوں کو شفا کے فیصلے اتا فرما ان کے لئے صحت یابی کے فیصلے اتا فرما یہاں کا علاج کامیاب ہو یہاں سے لوگوں کو صحت ملے یہاں سے مریض بیماری کے عالم میں آ کر صحت کے ساتھ واپس جائیں اے اللہ اس کے فیصلے نصیب فرما اے اللہ صحت آپ کے اپنے خزانے سے ملتی ہے اے اللہ اپنے خزانے غیب سے اپنے خزانے شفا سے اے اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی کا انتظام نصیب فرما اے اللہ اے اللہ اس زمن میں ان کی جو خدمت خلق ہوگی جو آنے والے مریضوں کی جو خدمت ہوگی اے اللہ اس کا عجر بھی ان کے لئے نصیب فرما ان کے لئے برکت کے فیصلے بھی اتا فرما اے اللہ اے اللہ ہم سب کی یہاں جمع ہونے کو قبول فرما آپ کے سامنے ہاتھ اٹھانے اور دعا مانگنے کو قبول فرما اے اللہ اس افتتاح کو ان کے لئے خیر و برکت کا ترقی کا سربلندی کا ذریعہ اتا فرما اے اللہ یہاں جتنے حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما سب کے حاجات خیر کا غیب سے تکفل نصیب فرما ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کی تکمیل کا انتظام نصیب فرما اے اللہ آپ ہمارے خالق و مالک ہیں آپ ہماری ہر چھوٹی بڑی تمام ضرورتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں اے اللہ ہماری تمام ضرورتیں غیب سے انتظام نصیب فرما ہمیں اپنی ضرورتوں کی تکمیل میں آپ کے سوا کسی اور کا محتاج بننے سے حفاظت فرما اے اللہ یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھائے جاتے ہیں کسی اور کے سامنے پھیلانے پر مجبور ہونے سے حفاظت فرما اے اللہ یہ پیشانی آپ کے سامنے جھکائی جاتی ہے کسی اور کے سامنے جھکنے پر مجبور ہونے سے حفاظت فرما اے اللہ آپ کے خزانوں سے حاصل کرنا آپ کے خزانوں پر پورا یقین رکھنا ہم سب کے لئے آسان فرما اے اللہ ہم سب کو ایمان اور اسلام پر باقی رہنا اور زندگی گزارنا آسان فرما ایمان پر جیئے ایمان پر مرے اے اللہ اسلام کے ساتھ زندگی گزرے اسلام کے ساتھ موت آئے اے اللہ اس کے ہم سب کو فیصلے نصیب فرما اے اللہ اے اللہ یہاں جتنے حاضر ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی تمنائیں اپنی اپنی ذاتی ضرورتیں اپنے دلوں میں شپی ہوئی ہیں سب کی ضرورتوں کا تکمیل کا انتظام نصیب فرما اے اللہ ہر فرد کی ضرورت کو پورا فرما ہر گھر کی ضرورت کو پورا فرما اے اللہ ہماری روزیوں میں عافیت کے ساتھ خیر و برکت کے فیصلے عطا فرما حلال پاکیزہ طیب روزی ہم سب کو عطا فرما اے اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں اے اللہ ان سب کی روزیوں میں برکت کے فیصلے عطا فرما اے اللہ سب کے لئے آسانی اور سہولت والی روزی نصیب فرما عزت اور برکت والی روزی نصیب فرما حلال پاکیزہ طیب روزی نصیب فرما اس کی برکتوں سے مالا مال فرما حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما اس کے دنیا اور آخرت کے نخصانات سے حفاظت نصیب فرما اے اللہ خاص طور پر اس پورے علاقے میں جتنے مسلمان تاجر ہیں مختلف تجارتوں اور اسباب میں محنت کر رہے ہیں اے اللہ سب کے لئے خیر و برکت کے فیصلے عطا فرما مسلمانوں کے لئے سربلندی کے فیصلے عطا فرما ہر میدان میں مسلمانوں کو ترقی کرنا آسان فرما عزت والی زندگی نصیب فرما اس ملک میں ہم سب کے لئے عزت اور سلخ روئی کے فیصلے عطا فرما اے اللہ کامیابی کے فیصلے عطا فرما آپ کے احکامات پر چلتے ہوئے ہمیں باعزت زندگی گزارنے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش زندگی میں باعزت ہمیں داخل ہونے کے فیصلیات آتا فرما اے اللہ یہاں جمع ہونے کے مقصد سے آپ واقف ہیں اے اللہ اس مقصد میں کامیابی کے فیصلیات آتا فرما اس کے پیچھے جتنی محنتیں جتنی کوششیں ہوئی ہیں اے اللہ ان کوششوں کو کامیابی کی منزل تک پہنچنے میں غیبی مدد و نصرت نصیب فرما اے اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہوں تو ان سب کو صحت تندرستی اور سلامتی نصیب فرما چھوٹی بڑی تمام بیماریوں سے روحانی اور جسمانی شکایتوں اور امراض سے ہم سب کے حفاظت نصیب فرما اے اللہ ہم میں سے جو بھی مقروض ہوں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل و صورتیں پیدا فرما ہر چھوٹے بڑے تمام قرضوں سے نجات نصیب فرما برکت والی عزت والی روزی ہم سب کو نصیب فرما اے اللہ ترقی کے بعد تنزل سے حفاظت فرما عزت کے بعد ذلت اور اسوائیوں سے حفاظت فرما علم کے بعد جہالت والی چیزوں سے حفاظت نصیب فرما اے اللہ اوپر چڑھ کر نیچے گر جانے سے حفاظت فرما اے اللہ ہر خیر کے بعد ہر شر سے ہم سب کی حفاظت نصیب فرما خاص طور پر آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت سے متعلق جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا اور ساری امت مسلمہ کا حصہ نصیب فرما جن جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت نصیب فرما اے اللہ ہمیں سچا اور پکا با اخلاق مسلمان بن کر دوسروں کے لئے اسلام کے لئے ایک ذریعہ اور نمونہ بننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما مانگنے سے جو کچھ رہ گیا ہو اپنی شایان شان ہم سب کو نصیب فرما ہماری ان عاجزانہ دعاوں کو محض اپنے لطف و کرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم وطب علینا انکانت التواب الرحیم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم سر شہرہ محصور میں وہاں کے عزیز سے جہاں پر محصور ہسپیٹل کے نام سے آج افتتہ ہوا ہے ماغذہ آپ اور آپ کے ہمرا بارکلٹ حضرہ جو ہے آپ پوچھے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اور یہاں پر اس ہسپیٹل کا ہونا کتا حضر نہیں تھا الحمدللہ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ کے فضل کرم سے آج کچھ ناتیس کے ہاتھوں محصور ہسپیٹل کا افتتہ ہوا ہے ہسپیٹل کا دورہ کرنے سے یہ لگا کہ ایک جذبے کے ساتھ خدمت کے منصوبے کو سامنے رکھ کر جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں یہ اپنا کام انجام دینے کے لئے تیار ہے میرے تجربے کے بنا پر جن باتوں سے ان کو میں آگا کر رہا تھا ان تمام باتوں کو میں نے ان کو کہا ہے ایک پرائیویٹ ہسپیٹل ہونے کی وجہ سے یہ بیمار کا علاج کرنا شفا دینا یہ اللہ سے دعا ہے کہ ان ہسپیٹل کے تمام ڈاکٹرز کو اللہ اپنے رحمت سے نوازے اور آنے والے مریضوں کو ان کے ہاتھوں شفا نصیب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ جس علاقے میں انہوں نے ہسپیٹل کھولا ہے یہاں پاکی صفائے اور خاص طور سے عورتوں کو انہ آگا کرنے کا کام لگاتا چلتا رہے البتہ میں جہاں کچھ نہیں کہتے ہوئے میں جتنے ہیں ہاں ڈاکٹرز ہیں ان سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ تقریر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے البتہ میں صرف اتنا کہوں گا نو ایکسپیٹیشن نو چاریٹی اگر کوئی مریض آ رہا ہے تو بنا وجہ بل کے ساتھ بل چاہتے ہیں کسی کو مفت میں علاق دینے کا دعویٰ کرنا یہ میرے خاص سے چلنے والا کام نہیں ہے اس وجہ سے بیمار کے پریشانی کو بھی دیکھیں گورنمنٹ کے نئے نئے جو سکیم سے ان کو اپنا کر آنے والے مریض کو تسلی بخص بٹھا کر بات کر کر ان کو علاج کر کر دیں اس سے نا صرف وہ مریض کو یا اس کے اعلیٰ خاندان کو انہا جاب دینے کی ذمہ در نہیں ہے یہ اللہ کا کام ہے خدمت خدمت خلق کا کام آپ نے بیڑا اٹھایا ہے تو اس میں اللہ آپ کو انہا اور حمد دے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جن منصوبوں کو لے کر کام کر رہے ہیں اللہ تمہیں قدم قدم پر کامیابی آتا کرے شہر محسور 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 ہسپیٹل کے نام سے آج ستا ہوا ہے خصوصاً نوجوانہ اس میں بڑھچر کا حصہ لیے ہیں اور انہی کی جانت سے یہ سب بڑا کام جانت کیا جا رہا ہے ہم ذمہ دارہ ہونے کے نام سے کیا کے نام سلام علیہم اللہ برکاتہ محسور ہسپیٹل وی کیر فار یو ٹاگ کے ساتھ سامنے کو ہی بہت اچھا ٹاگ ہے وی کیر فار یو ہمیں آپ کی بات کرتے کرو جو بھی نوجوانہ ساتھیا ملکو کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالی حوصلہ اور طاقت عطا فرما کر جو بھی ہماری قوم کی ہے ان کو پورا سا پورا ڈیڈیکیشن سے جو بھی بیمارے ہیں ان سے علاج کرنے کی عطا فرما دے کیا ہے جتنے بھی ہمارے پوپولیشن بڑھلے جا رہا ہے اس کے حساب سے ہمیں انفرسیشن دینے بہت تکلیف ہے گورنمنٹ سے ایسا پرویٹ ادمیان بھی ہاتھ ملائی تو کیا ہوتا ہے بہت ادمیان کو یہ سولت ہوچ ہے اسپیشلی ہاں کیا ہے شانتی نگر کیا گوشیا نگر یہ سبھی کیا ہے یہاں تکیش مپولیشن ہے پر میں ڈنسیٹی بھی زیادہ اس میں ہاں بہت ضروری تھے آسپیٹلز کے پیڈی کالی ہسپیٹل ہے جسے کلینک آئیں ہمارے گورنمنٹ کی بھی پاتیپا کیندرہ ہے اس کے ساتھ انہوں پہ جو بھی آفرڈبل ہیں وہ آپ کو یہاں ٹیٹپنٹ لے سکتے انہوں بھی کانترشن لیٹ پہ ٹیٹپنٹ کرتے کر بھولے گوتھ ہے یہ انسیس پورے ملکہ کری آل دی رسٹ فر دی ایر ایسی سیدی کورپریشن کی جانب سے کیا کاؤن رہے گا اس طرح کے خیدبات کو لیتے ہمارے درستے پرمیشن دے کو ہی آگے چل کر جو ہے اور لیسن سب دیکھو ہی ہمارے سے کیا ہوتا ہمیں کبھی بھی ساتھ رہتی خوف کے لئے جو بھی اچھا کرتا ہوں ساتھ رہتی سب سے پہلی بات تو میں تنویل شیٹ شاپ سے اور سب سے معافی من تا ہوں مہی اور مردوس پنڈو ہمیں پتا نہیں تھا بھول گئے ہمیں جپلے کار بیٹھے تھے تنویل شیٹ ساتھ سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ کارپیٹ رہنے تک بھی بیٹھے تھے یہ بڑی خوبی ان کی اللہ تعالی ان کے پاس دیا ہوا ہے اور میری اور پڑنو کی وار کے اندر جو یہ میسور میکر آف یو جو آسپریل کھلی ہے رہے کہ آسپریل کے ساتھ جانے کے ساتھ باہر ان کی پورا خاندہ نیسا پریشان ہویا تھا بڑی خوشی کی بات دوئی یہ غریب تک کے اندر میں یہی گزارش کروں گا بابو صاحب سے اور ان کے پوری سٹاف سے یہاں جتنے بھی پیشنٹ آئے کم سے کم پیسے میں ان کا علاج کر ان کو ایک شفا پہنچ آئیں گے تو بڑی خوشی ہوگی میرے طرف سے اور میری پوری عوام کی طرف سے عریش گوڑا صاحب اور ہمارے احمیل صاحب پڑلو صاحب شاہی صاحب ہمارے نیون صاحب جتے بھی دوست عباب ہے سب کی طرف سے مبارک بات دیتا یہ سب سے بہت بڑی خوشی کی بات ہے اس کے ساتھ ہمارے عریش گوڑا صاحب بھی یہاں پر آئے ہیں یہ بہت خوش قسمت کی بات ہے کہ ہمارے اناس چطرے کے اندر دو ایمیل یہاں پر آ کر جو ہمارے کارپیٹر بشیر صاحب بہت بہت سارے ذمہ داروں بھی یہاں پر آئے ہیں پس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تاکہ آسپل کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ پیسنٹ کو شفا دے اور ڈیکٹروں کے ہاتھوں کے اندر اچھا سے اچھا علاج ہوئے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں بہت ضروری تھی شانتی نگر کے اندر آسپل کا یہ ہونا تاکہ بہت دور دور تک علنصار تک جانا تھا شانتی نگر کے اندر اتنی مسلمانوں کی آبادی ہے کہ بہت ضروری میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آسپل ہونا ضروری ہے اللہ سے میں بار بار یہی دعا کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جہاں جو بھی امید لے کر پیشنٹ یہاں پر آتے ہیں اللہ ہر یہ کلا جہاں پر مکمل ہو سکے ان تمام اسٹاپ والوں کو ڈیکٹروں کو اللہ ان کے ہاتھ میں شفا دیں بس میں یہی کہتے ہوئے میری بات کو ختم کر سلام ہوئے سلام علیکم رحمت اللہ برکات آج بہت خوشی کی بات ہے ایک نوجوانوں کی ٹیم مل کر ہیلت سرویس میں آگے خدم رکھیں یہ بہت خوشی کی بات یہاں خوبی یہ ہے کہ یہ ایک نیگلیکٹڈ ایری آئے ہے یہاں کوئی بھی اسٹابلشمنٹ کرنے ڈر تھی میڈیکل لیکن ان لوگوں کو ہمیں داد دینا ہے کہ ہمت سے آگے آئے ہیں اور ایک سیمی سپیشالیٹی ہاسپیٹل یہ مہادے پورا روڈ شانتی نگر میں بنائے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لوگوں کو خوب ترخی عطا فرمائے اور اچھی سی سرویس کریں اور مریضوں کو اچھا علاج ہو اور بہترین نظام بنے یہ ہماری خواہش ہے اور مہیسور آسپیٹل جو شانتی نگر عجیس سیٹ روڈ میں ہو رہے میرے خیال سے یہ ہر وار میں ہو نا کیوں اگر گول تو جو پیشنٹ سرتی ان کو جپنے کا بڑا مدار ہوتا یہ ریا میں اگر رہا تو آسپیٹل کے باہر بھی جو جپتی جا کو یہاں سے سٹی کو جانا آدمی تو پرویٹ آسپیٹل ہے میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں کی حالات کے حساب سے چھارج کرے اور ایمیلے ساب کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایسے وارہ میں جو پرویٹ جو آسپیٹل بنانے آری ان کو مدد کرنا اور لائسنس لینے یا دوسرے چیز آن سے انس کو مدد کرے تو جو اینار شیطرہ میں جو حالات ہے جو بہت غریبی حالت سے جو زندگی بسر کر رہی ادمیہ وہ لوگ آن کو یہ آسپیٹل والے بھی تھوڑا چارجز دیکھ کر کرے تو انشاءاللہ ہر وارڈ میں ایسا ہوا تو شیطرہ کے اندر اور ہمارے فارم کو بڑی بات پچھ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکات ہو ماشاءاللہ بہت ہی مبارک بات ہے کہ ہماری اینار اسمبلی کے اندر چند نوجوانوں نے مل کر اس طرح میڈیکل لائن کا جو آج وقت کی اہم ضرورت ہے اس کا اقدام لیتے ہوئے سارے نوجوان مل کر اس قسم کی ایک ہوسپیٹل اوپن کیے ہیں اور اس سے بڑھ کر خوشی ہے کہ ہماری ہماری ہوسپیٹل آئی ہوئی ہے جس کے اندر ہمارے کورپیٹرز علی جناب الہاج بشیر صاحب اور اسی طرح ہمارے پندو صاحب یہ جو ہمارے کورپیٹر حضرات ہیں ان کی وار کے اندر بھی ہے ہوسپیٹل آئی ہوئی ہے یہ تمام حضرات کو بھی اپنی جانب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آسپیٹل والوں کو بھی اس موقعے پر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی ہمارے فانڈیشنز آپ کی خدمت میں آ کر آپ کے مادیم کے ذریعے سے یہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے فانڈیشنز کے ذریعے سے جب بھی کوئی مریض آئے تو مناسب داموں میں مریض کی خدمت کا موقع فرام فرمائے اور انشاءاللہ ہمارے فانڈیشنز کا بھی جس طرح کیل سوشل فانڈیشن کے ہمارے صدر عبدالخادر شاہید صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور عمر سوشل کے سیکریٹری ہمارے اسرار صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور میڈیکل لائن میں ہمارے تنمیر شیئر صاحب کی سٹاف سے ہمارا سب کا تعاون انشاءاللہ ماں امیللی صاحب کے ساتھ ہمارا تعاون پنی کو آگے نکل نا نو جوان نسل جو ہے جن کے خندوں پر دنیا کی پوری ذمہ داری ہے تو اس وزے سے یہ باقیدہ یہ ایک خوشی کا ماحول ہے کہ نو جوان طالب افتہ اپنے کام کو ایسا نہیں کہ مجھے باہری ملک درما اچھا ملتا ہے یا مجھے پیسہ کمانے کا سولات مجھے وہاں جانا ہے وہ خود اپنے مقام پر اپنے وطن میں اپنے لوگوں کے درمیان خدمت کے نیت نیت صحیح سوچ رکھ کر کام کر نیت کرنے دروازوں میں کام یابی ہمیشہ دے گا تو اس وجہ سے نوجوان ہے ان کو جذبہ ہے اس جذبے کو کئی پستھونے نہ دے اسے اور آگے لے جانے کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ آپ جس نیت سے آپ کام کر رہے ہیں اس میں اللہ ہر ہمیشہ آپ کے مدد کے لئے رہے گا